جانیں دنیا کے اس شہر کے بارے میں جہاں دو مہینے تک سورج نکلتا ہی نہیں السلام علیکم آپ نے سورج پر بنی کئی ویڈیوز دیکھی ہوں گی اسی سورج کی وجہ سے ہی زمین پر زندگی ممکن ہے سورج ڈوب جائے تو ہر چیز اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے پر کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ دنیا کے کچھ شہر ایسے بھی ہیں جہاں سورج کچھ مہینوں کے لیے ڈوبتا ہی نہیں اور کچھ شہر ایسے بھی ہیں جہاں سورج مہینوں کے لیے نکلتا ہی نہیں اگر آپ اس چینل کی تمام ویڈیوز دیکھتے ہیں تو شاید آپ کو یاد ہو ایک سال پہلے میں نے اسی چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے دنیا کی اس جگہ کے بارے میں بتایا تھا جہاں سورج چار گھنٹے کے لیے نکلتا ہے پر آج کی یہ ویڈیو اس ویڈیو سے کہیں زیادہ دلچسپ ہے کیونکہ آج میں آپ کو دنیا کے اس شہر کے بارے میں بتانے والا ہوں جہاں اب سورج جنوری تک ایک بار بھی نہیں نکلے گا اور اس شہر میں مکمل طور پر اندھیرہ چھایا رہے گا اس ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو اس شہر کے خوبصورت مقامات کی سیر بھی کروانے والا ہوں جہاں سورج گرمیوں میں ڈوبتا ہی نہیں اور سردیوں میں نکلتا ہی نہیں اور یہ شہر بلکل ہی ایک الگ دنیا ہے آپ نے پہلے کبھی اس شہر کو نہ دیکھا ہوگا اور نہ ہی اس کے بارے میں پہلے کبھی سنا ہوگا تو چلیے اب اس شہر میں چلتے ہیں جہاں ہر سال ان دنوں میں سورج آسمان سے دو مہینے کے لیے غائب ہو جاتا ہے ڈلتی ہوئی شامیں شائروں کے ساتھ ساتھ سیاہوں کی بھی پسند دیدہ ہوتی ہیں پر اگر کسی دن اس سیارہ زمین پر کسی شہر میں شام ہی نہ ہو اور وہاں سورج بھی نہ نکلے تو وہاں کے رہنے والے یقیناً سورج نکلنے کی دعائیں کرنے لگیں گے اور وہ نہ صرف مکمل اندھیرے میں ڈوب جائیں گے بلکہ وہاں انتہائی شدید سردی بھی ہو جائے گی پر ان دنوں ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے امریکہ کی ریاست الاسکا کے کچھ شہروں کے رہائشیوں کے ساتھ اور الاسکا کے وہ شہر جہاں ان دنوں سورج غائب ہو چکا ہے ان میں سے ایک شہر یہ ہے جسے آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس شہر کا نام بیرو ہے اس شہر کو ایک اور نام سے بھی جانا جاتا ہے اور وہ نام ہے اد کیاگوک امریکہ کے شہر میں رہنے والے اب اگلے دو مہینے مکمل طور پر اندھیرے میں گزاریں گے امریکہ کی شمال مشرق ریاست الاسکا کے شہر میں رہنے والے پہلے سے ہی طویل عرصے تک دن کی روشنی کو دیکھے بغیر رہنے کے عادی ہیں کیونکہ یہاں ہر سال ایسا ہوتا ہے جب کچھ مہینوں کے لیے سورج آسمان سے غائب ہو جاتا ہے اور اس شہر پر رات قبضہ کر لیتی ہے اس شہر میں تو پہلے ہی بہت سردی ہوتی ہے لیکن جب یہاں سورج نہیں نکلتا تو یہ شہر اور بھی سرد ہو جاتا ہے دور دور تک یہاں رات اور برف کا راج ہوتا ہے اس شہر میں چار ہزار سے زیادہ لوگ رہتے ہیں جو سورج کے بینا پتہ نہیں کئی مہینے اپنی زندگی کیسے گزار لیتے ہیں اس اتوار کو علاسکہ کی شہر میں رہنے والے ان چار ہزار سے زیادہ شہریوں نے اس سال کا آخری سورج ڈوبتے ہوئے دیکھا تھا اور جو اب انہیں سورج کو دوبارہ سے دیکھنے کا موقع 23 جنوری 2019 کو دوپہر ایک بچ کر چار منٹ پر نصیب ہوگا جی ہاں تقریباً دو مہینے بعد اور وہ بھی دوپہر کو یہ سچ میں بہت حیرت انگیز ہے سیاہوں کو ایسے ہی دلچسپ مقامات کی سیر ضرور کرنی چاہیے اور زمین پر اترنے والے ان حیرت انگیز لمحات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے بیرو شہر علاسکہ کا وہ واحد شہر نہیں ہے جہاں اتنے لمبے عرصے تک سورج نہیں نکلتا بلکہ علاسکہ میں اور بھی بہت سے شہر اور قصبے ایسے ہیں جو لمبے عرصے تک سورج کی روشنی سے محروم رہتے ہیں علاسکہ کا ایک تہائی شمالی حصہ آرکٹیک سرکل کے اندر واقع ہے یہاں چھوٹی بستیاں جیسے کیکٹووک پوائنٹ ہوگ اور اینکٹووک پاس بھی لمبے عرصے تک سورج کا دیدار نہیں کر پاتے علاسکہ کے ان علاقوں میں اس طویل طریقی کو یخبستہ رات کے نام سے جانا جاتا ہے بیرو شہر کو تو لگ بھگ اب پینسر دن اندھیرے میں گزارنے پڑیں گے اس شہر میں نہ صرف کئی مکانات ہیں بلکہ یہاں کئی ریسرچ سٹیشنز بھی قائم ہیں اگر آپ زندگی میں کبھی امریکہ ہیں اور اس علاقے میں کئی مہینوں تک سورج نہ نکلنے کے حیرت انگیز مناظر دیکھنا چاہیں تو نومبر کے آخری دنوں سے لے کر جنوری کے اختتام تک آپ اس شہر کا رخ کر سکتے ہیں کیونکہ اس عرصے کے دوران سورج آرکٹیک سرکل کے شمال میں زمین کے جھکاؤ کی وجہ سے نہیں نکلتا پر ایک چیز کا خیال رہے کہ یہ علاقہ انتہائی سرد ہے اور یہاں کتنی سردی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان دنوں یہاں درجہ حرارت منفی سولہ ڈگری سینٹی گریڈ ہے بیرو شہر میں تو سردیوں میں سورج غائب ہو جاتا ہے پر اگر اس شہر کی گرمیوں کی بات کیجئے تو یہاں منظر بلکل ہی الگ ہوتا ہے کیونکہ یہاں گرمیوں میں اسی دن تک لگتا سورج کی روشنی زمین پر آتی رہتی ہے گرمیوں میں اگر کوئی شہر میں رات جیسا اندھیرہ دیکھنا چاہے تو اس شہر کے آسمان پر اترے ہوئے کالے بادل ہی اس کی خواہش پوری کر سکتے ہیں یوں علاقہ کے اس شہر کا شمار دنیا کے عجیب و غریب اور حیرت تنگے شہروں میں ہوتا ہے جہاں گرمیوں میں سورج ڈوبتا ہی نہیں اور سردیوں میں سورج نکلتا ہی نہیں کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ شہر پہلے رشیا میں ہوا کرتا تھا یعنی بیرو شہر رشیا کا حصہ تھا پر رشیا نے نہ صرف اس شہر کو بلکہ اس پوری ریاست الاسکا کو امریکہ کو بیش دیا تھا اور شاید روس آج یہ سوچتا ہو کہ اس نے الاسکا جیسا خوبصورت علاقہ امریکہ کو بیش کر ملکی تاریخ کی بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی کی تھی کیونکہ جو لوگ الاسکا میں آ چکے ہیں یا جنہوں نے شہر کی خوبصورتی پر بنی ویڈیوز دیکھی ہیں وہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ الاسکا میں ایسے بہت سے علاقے ہیں جنہیں اگر دنیا کے خوبصورت رین علاقے کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا اگر آپ زندگی میں کبھی الاسکا کے اس حیرت انگی شہر بیرو میں نہ آ سکیں تو ایسے میں شہر میں موجود خوبصورت مقامات کو اس ویڈیو کے ذریعے ہی دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں تو چلیے اب میں آپ کو الاسکا کے شہر بیرو میں موجود کچھ مقامات دکھاتا ہوں اور ان کے بارے میں بتاتا ہوں جس سے آپ کو اس شہر کے بارے میں کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ شہر دیکھنے میں کیسا ہے بیرو پوائنٹ اس وقت جو منظر آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے اسے بیرو پوائنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے بیرو پوائنٹ بیرو شہر میں رہنے والوں کے لیے پیکنک منانے کے لیے یا سکون کے چند لمحات گزارنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے کیونکہ یہ سمندر کا ایک ساحل ہے اور گرمیوں میں سمندر کنارے آنا اس شہر کے رہائشوں کو بہت پسند ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سردیوں میں یہاں روشنی نہیں ہوتی اور سردیوں میں یہ ساحل دنیا کے سرطرین ساحلوں میں بھی شامل ہو جاتا ہے سردیوں میں اس جگہ یعنی بیرو پوائنٹ کو دنیا کا دور دراز تنہہ ترین اور سرطرین ساحلی مقام بھی کہا جاتا ہے بیرو ویل بون آرک اب جو جگہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے اسے بیرو ویل بون آرک کے نام سے جانا جاتا ہے اگر تاریخ میں جان کر دیکھیں تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس جگہ پر کئی صدیوں سے لوگ آباد ہیں اور ان کا ذریعہ مواش مچھلی پکڑنا ہی تھا اور یہاں کے کچھ مچھیروں کا واسطہ ویل کے ساتھ بھی پڑتا رہا ہے اور اسی لیے جب آپ اس شہر میں بیرو ویل بون آرک پر آئیں تو آپ کو یہاں ویل کی ہڈیاں ساحل سمندر پر دکھائی دیں گی جو کہ اس وقت آپ کو سکرین پر بھی دکھائی دے رہی ہیں اگر آپ کبھی یہاں تب آئیں جب یہاں کئی مہینوں بعد سردیوں کے اختتامی مہینوں میں سورج نکلا ہو تو یہاں آپ کو ویل کی یہ ہڈیاں برف میں ڈھکی دکھائی دیں گی اور یہی نہیں یہاں سے ساحل سمندر کا نظارہ ایسا دلکش ہوگا جو آپ نے دنیا کے کسی اور حصے میں پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ یہاں برفیلے سمندر کا خوبصورت نظارہ کیا جا سکتا ہے یعنی آپ کو سمندر میں برف جمع ہوئی دکھائی دے گی یہی نہیں یہاں نوردن لائٹس کے نظارے کرنے والوں کی بھی موجہ ہو جاتی ہیں کیونکہ آسمان پر رنگ برنگی روشنیاں دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے آسمان پر کسی دوسری دنیا کی روشنیاں نمودار ہو گئی ہوں اس جگہ سیاہوں کے لیے سوچ رہے ہیں کہ یہاں مہنگائی نہیں ہوگی تو ایسا نہیں ہے کیونکہ امریکہ کا یہ دور دراز علاقہ ہے اس لئے یہاں امریکہ کے دوسرے علاقوں سے کہیں زیادہ مہنگے داموں پر چیزیں بیچی جاتی ہیں بیرو ویل بون آرک اس شہر میں رہنے والوں کے لیے کتنی اہم جگہ ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس شہر کے بہت سے لوگ یہاں پر شادی بھی کر چکے ہیں انوپیٹ ہیریٹیج سینٹر یہ انوپیٹ ہیریٹیج سینٹر ہے یہ اس شہر کا میوزیم ہے اس میوزیم میں اس شہر کی ثقافت کی جھلک دکھائی دیتی ہے اور اس شہر کی تاریخ سے جڑی کچھ معلومات بھی حاصل ہو سکتی ہیں اگر آپ اس میوزیم کی سیر کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس میوزیم کا ایڈریس آپ کو سکرین پر لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے اسے عوام کے لیے 1999 میں کھلا گیا تھا یہ ہفتے اور اتوار کے علاوہ باقی پانچ دن عوام کے لیے کھلا رہتا ہے اور یہاں لوگ صبح آٹھ بجے سے ہی آنا شروع ہو جاتے ہیں اس میوزیم میں دیکھنے کے لیے کتنا کچھ ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں آنے والا تقریباً تین گھنٹے تک رکتا ہے بیرو شہر کا رقبہ 55 شارعہ 2 مربع کلومیٹر ہے اور یہ شہر سطح سمندر سے 3 میٹر ملندی پر واقع ہے لیکن اگر پوری دنیا کی برف پگل جائے تو یہ پورے کا پورا شہر سمندر میں ڈوب جائے گا پر گلوبل وارمنگ کے باوجود ایسا ہونا اگلے پانچ ہزار سال تک تو ممکن نہیں ہے اس لئے اس شہر کو اور اس شہر کی امارتوں اور گھروں کو ابھی سمندر سے کوئی خطرہ نہیں دنیا میں ایسے اور بھی بہت سے شہر ہیں جہاں سورج کئی دنوں تک نہیں نکلتا زندگی رہی تو ان تمام شہروں پر بھی انشاءاللہ ضرور ویڈیوز بناؤں گا اگر آپ دنیا کے سمندروں کے بارے میں جاننے کا شوک رکھتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگلی ویڈیو جو میں اپلوڈ کرنے والا ہوں وہ دنیا کے خوفناک سمندروں اور گلیشیرز کے بارے میں ہیں جو امریکہ اور کینیڈا میں تباہی مچا سکتے ہیں اور امریکہ اور کینیڈا کے کئی شہر صفحہ ہستی سے ہمیشہ ہمیشہ مٹ سکتے ہیں امریکہ اور کینیڈا کے وہ کون سے شہر ہیں جہاں سمندر تباہی مچا سکتا ہے یہ جانیں گے ہم اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ